حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی حجرِ اسوت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے مگر اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں میرے اہلِ بیت کے لیے بغض رہا تو میں محمد اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہِ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ اللہ اس شخص کو جہنم میں ضرور بھیجے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سات ازا یعنی ایک میری پیشانی دونوں میرے ہاتھ دونوں میرے گھٹنے اور انگلیوں کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے اور دورانے نماز کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم ہے اس لیے یاد رکھیں کہ جو آپ بالوں میں ہاتھ مارتے ہیں کپڑے سیدھے کرتے ہیں یا کسی جگہ خارش کر لیتے ہیں یہ نماز میں جائز نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تمہارے دوست کے ساتھ سب سے بڑی خیانت یہ ہے سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ تم اپنے دوست کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ تم سچ بول رہے ہو اس لیے کوشش کریں کہ اگر کسی کو دل سے دوست مانتے ہیں تو اس کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولا کریں